افسوس کی بات ہے جس کو قوم نے اعتصاب کرنے بھیجا اس کو گولیاں مار کے جیل میں ڈال دیا ہے اور آج وہ جیل سے سپریم کورٹ کو ایڈرس کریں گے وہ شخص جو کرپشن کے خلاف تھا اور ہے اور رہے گا وہ شخص جس نے انصاف کی تحریک چلائی وہ شخص جس نے یہ کہا تھا اور جس پہ آج بھی قائم ہے کہ انصاف کا نظام انصاف کا نظام اعتصاب سرعام یہ دیکھو اعتصاب سرعام جن پہ کرپشن کے چارجز تھے جن پہ کرپشن کے چارجز تھے پہلے مل ملا کے نکل گئے بار پھر واپس آگئے رجیم چینج کی صورت میں اقتدار میں and they changed the very law through which they were prosecuted دوز پیپل ہوار اکیوز اف لوٹ اینڈ پنڈر دے کیم انٹو پا اور وہ قلم ہی ہاتھ میں پکڑ لیا جس قلم کی لکھائی سے ان پہ سوال ہوتا تھا اور اس قلم سے لکھ دیا کہ آج سے آپ کے کرپشن کی کیسز نہیں ہیں اور جو شخص کرپشن کے خلاف نکلا تھا جہاد کے لیے دیکھ لو اڈیالا میں آج وہ ویڈیو لنکس سے اپنی سپریم پوٹ سے خطاب کر رہا ہے یہ کرتے ہیں ہم پاکستان میں اس شخص سے جو اعتصاب کی بات کرتا ہے یہ کرتے ہیں ہم پاکستان میں اس شخص سے جو انصاف کی بات کرتا ہے آج وہ لوگ جو پچھلے چاریس پنٹالیس سال سے اقتدار کے سنگاسن پہ بیٹھے رہے آج بھی بیٹھے ہیں اور افسوس کی بات ہے کہ آج اس فرونیت کو دیکھئے کہ اقتدار کے سنگاسن پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پاکستان کی جڈیشری میں کالی بھیڑے ہیں ان کو صرف یہی کہنا چاہتے ہیں صبح صبح آئینے کو دیکھ لیں ایک کالی بھی پاکستان کی سیاست کی تاریخ کی آپ کو نظر آ جائی آج عمران خان صاحب کو لائف ٹیلی کاسٹ کیا جانا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں کہ ایک محترم جیٹ صاحب کی انکرونشن کے بعد جب انہوں نے کہا کہ لائف ٹیلی کاسٹ ہونی چاہیے اس کے بعد لائف ٹیلی کاسٹ عمران خان صاحب کا حق تھا بسط اعترام تمام اعترام ملہوز خاطر رکھتے ہوئے محترم چیف جیسٹ صاحب آپ نے فرمایا کہ یہ کیس ناشنل انٹرسٹ کا نہیں ہے یا عوامی پبلک انٹرسٹ کا نہیں ہے پھر نائب کیوں کھلا ہے نائب کا کام ہے وہ پیسہ واپس ریکاور کرنا جو عوام کا ہے اگر یہ لوٹ اور پلندر کسی کی ذاتی جہداد کی ہے تو پھر پبلک انٹرسٹ کا تو کیس نہیں ہے لیکن اگر نائب کا کام لوٹ شدہ مال عوامی مال جو لوٹا گیا ہے اس کو ریکاور کرنا ہے پھر تو پبلک انٹرسٹ ہے پھر تو عمران خان صاحب کو لائف ٹیڈی کاسٹ کیا جانا چاہیے تھا پوری قوم انتظار میں تھی اور آج عمران خان صاحب اگر بات کرتے قوم اس کو سنتی عمران خان صاحب ہی اس وقت چاہتے ہیں جو جڈشری مضبوط ہو وہی ان چھ ججز اور تمام جڈشری کے پیچھے ہماری تحریک کھڑی ہے جو جڈشری کی ازادی کیلئے کھڑے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آج لائف ٹیڈی کاسٹ میں دکھایا جانا چاہیے تھا بلکہ پچھلی ملاقات میں میرے سامنے سپریم کورٹ کا نوٹس ان کو اس پیشی میں سرب ہوا القادر ٹرسٹ میں اور خان صاحب نے میرے سامنے میرے سامنے لائن لکھی جس پہ انہیں بلکل کہا کہ میں اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں کورٹ کو اور ان پرسن کرنا چاہتا ہوں اس موقع پہ میں نے عمران خان صاحب کو میرے لفٹ پہ جس طرح بیٹھے ہوئے تھے میں نے خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب آپ نے بالکل صحیح بات لیکھی ہے آپ کو خود جانا چاہیے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جانا چاہتے ہیں اور میں نے پھر یہ بات کی کہ خان صاحب ایک نیوکلئر اسلامک سٹیٹ میں جس کی جریف ہو جائے جس کے مضبوط ادارے ہیں جو طاقتور ریاست ہے کوئی کمزور ریاست نہیں ہے اس میں اتنی سکت ہونی چاہیے کہ اپنے سابق وزیراعظم کو صرف چالیس منٹ کے فاصلے پہ اڈیالہ سے سپریم کورٹ سٹیٹ پروٹیکشن میں لا سکیں وہ آنا چاہتے تھے آج ان کو حکومت لے کے نہیں آئی اگر یہ ریاست موجودہ آرمی چیف کو موجودہ پرائم منسٹر کو موجودہ چیف جسٹس کا پروٹیکشن دے سکتی ہے جو دیتی ہے جو ان کا حق ہے جو ان کو ملنا چاہیے تو پھر سابق وزیراعظم کو بھی یہ پروٹیکشن جو ہے وہ ملنی چاہیے تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ بات کہ دوبارہ وہی بات کہ جو شخص کرپشن کے خلاف نکلا تھا جو شخص کرپشن کے خلاف نکلا تھا جس نے کہا تھا کہ قوم کا پیسہ نہ خود لوٹوں گا نہ کسی کو لوٹنے دوں گا آج اس کو گولیاں مروا کے جیل میں ڈال دیا گیا کہ تم کرپشن کی خلاف بات کرتے ہو تم اعتصاب کی بات کرتے ہو تم انصاف کی بات کرتے ہو لو تمہیں اڈیالہ میں ڈال دیا اور جن پہ الزام تھا ان کو بٹھا دیا ایسے مت کرو اس ملک کے ساتھ کیونکہ یہ ملک جس نے بنایا تھا وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں آیا تھا اس کے ہاتھ میں بندوق نہیں تھی اس کے بدم پہ کالا کوٹ تھا اور اس کے ہاتھ میں قدم تھا اور اس کا نام قادیعظم محمد علی جناہ تھا بہت شکریہ